السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک چوکلٹ کیک کی بہت ہی آسان سی ترقیب یہ بہت ہی مزیقا اور سوفٹ سا چوکلٹ کیک ہے جس کے لیے نہ اون کی ضرورت ہے اور نہ بہت زیادہ اجزاء کی آپ اسے بہت ہی آسانی سے آرام سے بنا سکتے ہیں اس کے لیے دیکھئے ایک پین ہم نے لیا ہے اسے ہم نے پھر آئل سے اچھی طرح سے گریس کر دیا ہے پین ضروری نہیں کہ آپ کوئی مول لیں بہت سپیسفک کیک بنانے والا آپ کسی بھی پین کو لے لیجئے آپ کے پاس سلور کا کوئی چھوٹا برطن ہو آپ وہ لے لیجئے اس میں پھر آپ آئل لگا لیجئے اور میں نے اس کے پر پھر بٹر پیپر لگا اور بٹر پیپر کو بھی میں نے گریس کر دیا ہے بٹر پیپر نہ ہو تو آپ میدہ بھی اس میں چھڑک سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا بالکل کام بن جائے گا کوئی مسئلہ نہیں اگر بٹر پیپر موجود نہیں ہے تو میدہ چھڑک دیجئے اور اس کو اچھی طرح سے گریس کر لینے کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے اجزاء کی طرف میں نے مختلف قسم کے بسکٹس لے لیے ہیں اس میں مگر اوریو بسکٹ جو ہے وہ ضروری ہے اس کا مین انگریئنٹ اوریو بسکٹس ہے اچھا اگر آپ نے یہ ڈیفرنٹ بسکٹ نہیں لیے تو صرف اوریو بسکٹس سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد اوریو بسکٹ کے درمیان کی جو کریم ہے نا وہ ہم الگ کر لیں گے اس کیریم سے ہم اپنی چوکلٹ کی ٹوپنگ بھی بنائیں گے اور ایک کیریم کا بیٹری بھی بنائیں گے تو یہ کیریم ہم نے الگ کر لی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو جو مل ہوتی ہے بسکٹس کو ساروں کو جو ہماری گرائنڈنگ مل ہوتی ہے اس میں ڈال کے ہم اچھی سے ان کو گرائنڈ کر لیں گے اور ایک بہت باریک سائق پارڈر بنا لیں گے ہمارا پارڈر بلکل باریک ہونا چاہیے اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے بلکل بسکٹس کو ساروں کو ڈال کے اور یہ پاورڈر ہم نے ایک بال میں نکال لیا ہے اور اس میں ہم نے ایک چمچ بیکنگ پاورڈر ڈال آئے اور بیکنگ پاورڈر ڈالنے کے بعد اس کو بہت اچھی طرح سے آپ مکس کر لیجے تاکہ کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ بیکنگ پاورڈر نہ ہو آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے پہلے ڈرائی ہی مکس کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ دودھ ڈال کے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے بہت اچھی طرح مکس کریں گے یہ ہم نے اس کو بیکنگ پاورڈر ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیا اور اب ہم اس میں دودھ شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا اور پھر اسے بھی اچھی طرح مکس کرتے جائیں گے دودھ ڈال کے ہم اسے اس طرح مکس کریں گے کہ کوئی لامپ نہ نظر آئے کوئی اس میں ایسی گھٹلی ٹائپ چیز یا کوئی ایسی چیز نظر نہ ہے بہت ہی سمودھ سا ایک بیٹر ہم نے بنانا ہے اور یہ بہت آرام سے بن جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ شامل کرتے جائیے مکس کرتے جائیے اس کو تو یہ آپ کا ایک اچھا سا سمودھ بیٹر بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح کا بیٹر اب ہم نے تیار کر لیا اس کا اب ہم اس کو پین میں ڈال دیں گے جو ہم نے گریس کیا ہوا تھا پہلے ہی اس کو پین میں ڈالنے کے بعد اسے ڈھکن لگا دیں گے اور ہم اسے توے پہ رکھ دیں گے جو کہ ہم نے پانچ منٹ پہلے ہی توے کے نیچے آنچ لگا دی تھی ہلکی آنچ پر ہم اس کو چالیس سے پینٹالیس منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ہم نے ایک کپڑا بھی رکھ دیا ہے اب یہ جو کریم تھی ہم نے نکالی اور یہ بسکٹ میں سے اس پہ ہم نے تھوڑی سی کریم اور ڈالی ہے اور اس میں دو تین چمچ دودھ ڈال کے مکس کیا ہے ہم نے ایک چوکلٹ کا ہمارا مکسچر ہم بنائیں گے اس میں جو چوکلٹ کا بیٹر جو ہمارا تھا جو ہمارے کیک والا بیٹر تھا وہ تھوڑا سا بچا لیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور چوکلٹ جو ہمارے بسکٹ پاورڈ تھا وہ بھی جو بسکٹ پاورڈ تھا وہ بھی تھوڑا ہم نے رکھ لیا تھا وہ بھی اس وقت اس میں شامل کر کے اسے مکس کر کے ایک اچھا سا ہم نے ایک چوکلٹ کا مکسٹر بنا لیا ہے جو ہم لیئرنگ میں بھی اور کیک کی ٹاپنگ پر بھی اچھا تھوڑی سی جو اوریو بسکٹ کی کریم تھی اس میں پھر ہم نے اور کریم ڈال کے دو چمچ پاورڈر شگر ڈالی ہے اسے تھوڑا اچھی طرح پھنٹیں گے ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں ایک چمچ ہم مکھن ڈال کے اسے پھر دوبارہ سے بہت تیز تیز سے ہم اس کو مکس کریں گے کسی مکسر کی ضرورت نہیں ہے الیکٹرک بیٹر کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ویسے مکس کر لیجائے اور ایک چوکلٹ لے کے نا جو بچے کھاتے ہیں کیڈوری ڈیری ملک وغیرہ یا کوئی بھی چوکلٹ اس کو باریک باریک ہم فلیکس ہم چھوڑی سے بنا لیں گے تاکہ یہ اوپر ہم سپرنکل کرنے کے کام میں لیں گے اچھے یہ کیک ہمارا دیکھئی جو بن رہا ہے یہ کیک ہمارا اب تیار ہو گیا ہے چالیس پنتالیس منٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایک اسٹک ڈال کے دیکھ لیں گے کہ یہ اسکیوئر ڈال کے دیکھ لیں گے کہ یہ اس کے اوپر بیٹر نہیں چھپک رہا ہے اس کا مطلب یہ تیار ہو گیا ہے اور یہ اتنا آرام سے مجھ اس کو سائیڈ میں چھوڑی لگانے کی ضرورت نہیں تھی یہ ویسے ہی بلکل آرام سے باہر آ گیا تھا اور اس کا پھر ہم وہ جو بیٹر پیپر ہم نے لگایا وہ تھا وہ ہم الگ کر دیں گے اس کو ہم لئیر میں کٹ لیں گے درمیان میں سے ایک لئیر کی ہم کاٹ لیں گے آپ کی اس وقت مرضی ہے کہ اب اس کو لئیر میں نہ بھی کٹیں آپ اس کے اوپر ویسی جو ہم نے چوکلٹ کی جو ہم نے ایک سیرپ یا مکسٹر بنایا ہے اس سے آپ اس کو ٹاپ کر سکتے ہیں آرام سے مگر ہم نے اس کو لیئر میں کاٹ کے پہلے چوکلٹ کا جو ایک مکسٹر ہم نے بنایا ہے وہ تھا وہ لگائیں گے اور اس کے بعد جو کریم کا ہم نے ایک بیٹر بنایا ہے وہ اس کے اوپر لگا کے پھر ہم کیک کی دوسری لیئر رکھ دیں گے یہ ہم نے کریم لگا دی ہے اس میں اور یہ آپ کی مرضی ہے نہ کریں آپ اگر لیئرنگ تو سمپلی کیک بھی ویسے بھی بہت اچھا ہے اس کے اوپر ہم کیک کی دوسری لیئر رکھٹ فائنلی ہم چوکلٹ جو ہم نے ایک سیرپ یا مکسٹر بنایا تھا اس سے ہم اسے اچھی طرح سے کور کر دیں گے چاروں طرف سے چوکلٹ گلیز بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو چاروں طرف سے اوپر سے بھی اور سائیڈز بھی اچھی طرح ہم اس کو کور کر دیں گے اور جو ہے جو کریم تھی جو وائٹ والی کریم کا تھوڑا سا بیٹر تھا وہ ہم ایک پائپنگ بیگ میں ڈال کے اور اس کے اوپر لکھ لیں گے ہیپی ٹو یو ہیپی برٹھے ٹو یو یا ہیپی ٹو یو لکھ دیں گے اچھا مرضی ہے آپ کی اس وقت آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہیں ہے تو آپ اس پہ ویسے ہی چمچ سے بھی ایسے چاکر یہ جو کریم ہے وائٹ والی ایسے کر کے دیزائنگ کوئی آپ کا دل چاہے وہ کر سکتے ہیں کوئی باؤنڈریز نہیں ہے دیکھیں ہمارا اچھا سا کیک مزے کا صوف بلکل اور اتنا جوسی کیک ہمارا تیار ہے اگر آپ کو ریسیپی ہماری اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کی فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا یہ واقعی میں ایک بہت اچھا کیک ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا بلکل ہی کوئی اوون نہیں کوئی انڈا نہیں ہے کوئی اس میں زیادہ انگریئنٹس نہیں ہے کوئی کوکاپ آرڈر وغیرہ کچھ شامل نہیں ہے اتنے ایزی لیے اتنے اچھے طریقے سے یہ کیک بن جائے گا اس پہ وہ جو چاکلٹ تھی وہ ہم نے جو سپرنکل تیار کیے تھے وہ جو باریک فلیکس وہ ڈال کے بھی آپ اس کو وہ بھی ڈال کے آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں مہمانوں کے سامنے پیش کیجئے اپنے بچوں کو کھلائیے بہت سوفٹ سا مزے کا کیک تیار ہے اگر آپ کو پسند آئیے سب کو میری چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شکریہ